موسیقی بیٹھ کر اس عبادت کو جاری اور ساری رکھ رہے ہیں آج ہم نے حکمت شارٹ سینگ نمبر سکسٹین سے شروع کرنا ہے ففٹین تک ہم کر چکے جس میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تظل الامور للمقادر حتی یکون الحتف فی التدبیر یہ آپ کی شارٹ سینگ حکمت ایک اعتقادی حکمت ہے عقیدے سے مربوط ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ قضاء و قدر دیسٹینی تقدیر کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور جس طرح قرآن کی آیتوں کے لیے شان نزول ہوتا ہے اسی طرح جو احادیث ہے ان کے لیے شان صدور ہے کہ کب کس وقت یہ حدیث مولا کائنات علیہ السلام نے فرمائی تو یوں لکھا گیا ہے کہ جناب شہربانو جو کہ بہو ہیں امام علی علیہ السلام کی اور مادر امام سید الساجدین علیہ السلام ہیں ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ اپنے بابا سے ان کی جو باتیں ہیں کچھ آپ کو یاد ہے آپ کو معلوم ہے جناب شہربانو ایران کے بادشاہ کسرہ کی بیٹی ہیں اس لیے جناب شہربانو نے امام علیہ السلام کو یوں جواب دیا کہ ہاں مجھے یاد ہے ایک مرتبہ اور جب بہت سخت وقت آیا تو میرے بابا نے یوں کہا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو اپنے غلبے اور تسلط اور اللہ کا جب تسلط حاصل ہو جائے تو ہماری ڈیزائرز ہماری تمنائے سب کے سب اس کے سامنے زلیل ہو جاتی ہیں اور جب وقت آ جائے تو جو ہم نے خود پلاننگ کی ہوتی ہے وہ ہماری پلاننگ ہمیں موت کی طرف لے کر جاتی ہے کبھی ہم موت سے فرار کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہی چیز اللہ نے تقدیر میں ہمارے موت کے لیے لکھی ہوتی ہے تو مولا علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو کہا تیرے بات نے کیا خوبصورت کہا ہے اور پھر فرمایا اس حدیث کو یعنی اس کا ملت کیا ہے کہ امور یعنی ہمارے کام ہماری پلاننگز جو کچھ ہم کر رہے ہوتے یہ سب کے سب زلیل ہو جاتے ہیں سب کے سب اسیر ہو جاتے ہیں یہ سب کے سب تسلیم ہو جاتے ہیں اللہ کی تقدیر کے سامنے یہاں تک کہ ہماری جو تطبیر ہے وہ موت کی طرف لے کے جاتے ہیں تطبیر سے مراد ہماری پلاننگ ہم جو اپنی طرف سے محنت کر رہے ہیں ہماری تطبیر وہ ہمیں موت کی طرف لے کر جاتی ہے اسی لیے مشہور ہے کہ ہم ٹھیک ہیں کچھ اپنی طرف سے محنت کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں لیکن اللہ کی تقدیر کے سامنے کل کائنات سب کے سب یک جا جمع ہو کر ایک دوسرے کے سپورٹ مدد بھی کریں تو اللہ جو چاہے گا یقیناً وہی ہوگا اور آج کل اس کوویٹ نائنٹین کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان کیا سوچ رہا ہوتا ہے اور ہوتا کیا ہے یہ سب کچھ پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہیں لیکن اب جو ہمارے ذہن میں سوالات ہیں انشاءاللہ اس کا بھی میں جواب دوں گی اس سے پہلے ایک بہت پیارا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان نبی کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک بہت ہی خوبصورت سا جوان بیٹھا ہوا تھا اور جناب عزرائیل تشریف لائیں اور چلیں گے اور اس جوان کی طرف دیفنیلی دیکھ رہے تھے تو جب حضرت عزرائیل چلے گئے تو جوان نے پوچھا یہ کون تھے کہا یہ ملک الموت تو کہا یہ تو مجھے اس طرح سے انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ڈر گیا پھر آئیں گے کہا یہ تو آتے رہتے ہیں ہمارے پاس تو کہا مجھے آپ ہواوں کو حکم دے کہ مجھے کوئی بہت دور کسی جگہ پر مجھے لے جائیں تاکہ میں جناب عزرائیل سے پھر نہ ملوں کیونکہ میں بہت ڈر گیا تھا تو حضرت سلیمان نے حکم دیا ہواوں کو اور وہ اسی وقت جو ہے وہ پہنچ گیا ہندوستان انڈیا انڈیا میں جب وہ پہنچا تو دیکھا جناب عزرائیل وہاں تشریف فرمائے اور حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں تو اس جوان نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کہا میں یہاں تیرے لیے آیا ہوں اور میں اس بات پہ حیران تھا کہ اللہ نے تو مجھے کہا تھا کہ تو انڈیا جا اور اس جوان کی روح کو قبض کر اور میں نے تجھے جب جناب سلیمان کے محل میں دیکھا تو میں اسی رہے گھور گھور کے تیری طرف دیکھ رہا تھا کہ تو تو ادھر ہے تو وہ جو بھاگ کر وہاں پہنچا وہاں تقدیر میں اس کی موت لکھی تھی تو لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محنت نہ کریں ہم جو ہے ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے ہم مجبور ہیں ایسا نیگٹیو معنی نہ لے قضاء اور قدر کا مطلب یہ ہے قضاء قضاوت سے یعنی فیصلہ ٹھیک ہے اللہ کا علم دیکھیں قضاء اور قدر تقدیر کی جب بات آتی ہے سو ایٹ گوز ٹو دناللج اف اللہ تبارک و تعالی اللہ کے علم میں کہ جب اللہ فیصلہ اٹل فیصلہ سناتا ہے تو دیکھ ایس قضاء اور جب اللہ نے جو پلاننگ کی ہوتی ہے اور جو میجرمنٹ اللہ کے جانب سے ہوتی ہے وہ ہے تقدیر وہ ہے مقدار سے تقدیر ٹھیک ہے تو ایس اگر خدا نخواستہ ہم جو اپنی جاہلانہ سوچ کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہائے میری قسمت پھوٹی ہوئی ہے ہم اپنی بدبختیوں کو شقاوتوں کو نعوذ باللہ اللہ سے نسبت دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو قسمت میں لکھا تھا یہ تو تقدیر میں لکھا تھا ہر بری چیز کو ہم خدا سے نسبت نہ دیں یہ اللہ کے بارے میں سو ایغن نیگٹیو سوچنا ہے جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اب ہوتا یہ کہ ایسا اگر ہوتا تو پھر نہ جنت کا کوئی کونسپٹ رہتا نہ جہنم کا کوئی کونسپٹ رہتا نہ انبیاء پروردگارِ عالم نے ایمہ علیہ السلام کو حادیانِ بشر کو کیوں پھیجا اگر ہر چیز وہی ہونی تھی جو اللہ چاہتا ہے یعنی ہم مجبور ہو نہیں اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ سورہ نجم کو پڑھیں اس کی آیت نمبر 39 یعنی جس کو ہم اکثر فرینڈز بھی آپ اس میں پڑھتے رہتے ہیں کہ ہم نے ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنی ہم میند کریں ہمیں وہ ملے گا یہ تقدیر ہے تقدیر یہ ہے کہ جو جتنی زحمت کرے گا اس کو پھل میرے گا اور پھر ہاں موت الگ چیز ہے وہ ایک ہمارے مدت معین ہے فیکس ٹائم اور اس کو بھی آگے پیچھا ہم اپنے عمال سے کر سکتے ہیں جیسے دعا صدقہ خوش اخلاقی کے ذریعے وہ بڑھا سکتے ہیں اس پیریج کو کبھی کم کر سکتے ہیں تو اللہ نے ہمیں کچھ اختیارات دے رکھے ہیں اور اتنی پیاری ایک حدیث ہے حدیث قدسی ہے پروردگار عالم جناب دعوت سے یوں مخاطب ہو کر فرما رہا ہے یا دعوت تریدو و ارید کبھی تم چاہتے ہو کبھی ہم چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں اگر جو میں نے چاہا اگر تم نے اس کو تسلیم کر لیا تو مان لیتے ہو تو پھر میں تجھے وہ دوں گا جو تُو چاہتا ہے اگر تم میری جو مرضی ہے اس کے خلاف جاتے ہو شکو اور شکایت کرنا جاتے ہو تو میں تجھے اس چیز پر جو تم چاہتے ہو جو تیرا ارادہ ہے اس پر میں تمہیں تھکا دوں گا اتعب چکا لفی ما ترید تو تھک تھک کے آخر میں وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں یہ کتاب توحید صدوق میں بہت پیاری حدیث ہے یعنی کبھی ہم جو تمنا کر رہے ہوتے اور کبھی اللہ کچھ ہمارے لئے پلاننگ کر رہا ہوتا ہے اور امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے اتنا خوب فرمایا کیفی یکون المؤمن مؤمنہ وہو یسکت قسمہ ویحقر منزلہ والحاکم علیہ اللہ کیسے میں اپنے آپ کو مؤمن کہہ سکتی ہوں میرا نام مؤمن ہونا ہی نہیں چاہیے اگر میں اللہ کی تقسیم بندی پر جسٹیبیوشن پر راضی نہیں رہتی اللہ کی تقدیر اور قضاء اور قدر کے مقابلے میں ہمیشہ شکایت کر رہی ہوتی ہوں ناراض ہوتی ہوں سٹبن اور زد کر رہی ہوتی ہوں جبکہ اللہ اس کو عزت دینا چاہتا ہے اور ہم اپنے مقام کو کم تر سمجھے جس کے ایسی چھوٹی سیک مثال مثلا اگر آپ ایک محقل میں جا رہے ہیں اور وہاں کے جو مینجمنٹ ہے انہوں نے آیت اللہ بہجت کو ایک ذمہ داری دی ہو کہ آپ آج نیاز اور تبرک کو تقسیم کریں گے پھر ہمیں بتایا ہو کہ آیت اللہ بہجت کو آپ سب مانتے ہیں ہم کہیں گے جی ہم مانتے ہیں کہ اچھا وہ ہو سکتا ہے کسی کو دے ہو سکتا ہے کسی کو نہ دے ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ انہیں سمجھدار سمجھتے ہیں نا ہم کہیں گے ہاں بالکل اور کچھ دیر ہو سکتی ہے کچھ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم اگر وہاں پر اعتراض کرنا شروع کر دے تو ہم کہیں گے یہ کیسے لوگ ہیں آیت اللہ بہجت کو اتنا بڑا عارف بھی کہتے اور پھر اتنا زیادہ اعتراض کر دے کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے وہ چاہیے مجھے کیوں نہیں ملا دیر سے کیوں ملا کم کیوں ملا یہ کیا ہو رہا ہے جبکہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے کو جگہ بھی بہت ہی پیارے انداس سے فرمایا کہ کہتے ہیں میں گیارنٹی دیتا ہوں میں امام حسن مشتبہ میں زمانت دیتا ہوں میں زامن بن جاتا ہوں اس دل کا جس دل میں رضا الہی کے علاوہ کچھ نہ ہو اگر وہ اپنی زبان کو حرکت دے بارگاہ الہی سے کچھ مانگے تو اس کو ضرور جواب ملے گا یعنی دل ہمارے راضی نہیں ہوتے ہم اسی لئے آج کل دیکھیں بہت ہوتا ہے اتنے مسائب زیادہ مشکلات زیادہ ہوتی ہیں دعا کرتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی تو لوگ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں لوگ تھوڑے سے دور ہو جاتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں سوئے زند برا سوچنا لگ جاتے ہیں یہاں پروردگار عالم یوں ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تقدیر میرے ہاتھ میں ہے تم اپنی پلاننگ کرو لیکن ہوگا وہ جو میں چاہتا ہوں جہاں پر بھی جہاں جیسے حضرت موسیٰ سے بھی پروردگار عالم نے کہا مَا خَلَقْتُ خَلْقًا حَبُّ اِلَيَّ مِن عَبْدِ الْمُؤْمِن میری تمام مخلوقات میں اتنی پیاری مخلوق کوئی اور ہے ہی نہیں سوائے عبدِ مُؤْمِن کے جب میرا بندہ مُؤْمِن بن جائے اس سے زیادہ پیارا کوئی میرے نزدیک نہیں ہے میری سب سے پیاری خلقت یہ انسان ہے یہ مُؤْمِن ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اور اس کے لیے میں بہترین کرتا ہوں اور بہترین کے لیے نتیجہ دیکھنا ہوتا ہے یہ بہت اہم ٹاپک اس لیے میں تھوڑا سا یہاں سٹریس کر رہی ہوں دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی دوائی دے کوئی میڈیسن دے وہ کڑوی ہو لیکن اس کا نتیجہ بہت میٹھا ہوگا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بہت مزی کی بہت ہی پلیجر بل چیز کے ساتھ آپ بیزی رہیں لیکن اس کا نتیجہ بہت ہی کڑوہ ہو بہت ہی بٹر ہو نتیجہ اہم ہے ہو سکتا ہے بعض چیزیں میں یہاں بہت بہت کڑوی لگ رہی ہوں لیکن وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے نقصان دے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ظاہر بھی مشکلات کی وجہ سے ہم شکو شکایت نہ کریں تقدیر الہی پر راضی رہیں اس لیے حدیث میں کہا ہے اللہ کی اطاعت کا جو سر ہے جو ٹاپ ہے جو ہیڈ ہے جو پیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ راضی رو آپ صبر کرو اِنَّ اَعْلَمَ النَّاسِ بِاللَّهِ عَرَضَاهُمْ بِقَضَاءِ اللَّهِ اَعْلَمْ تَرِينَ عِلْمِ بَعْلَا تَرِينَ وہ ہے جو سب سے زیادہ قضاء و قدر الہی پر راضی رہتا ہو کتنا اہم ہے یہ ٹاپک اب دعا یہی ہے کہ بارے الہ پر وردکارہ ہمیں راضی رکھنا جس طرح امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیوار گر رہی تھی آپ وہاں کھڑے تھے اور اتنے میں جو ہے آپ وہاں سے چل پڑے آپ چل پڑے وہاں سے تو کسی نے کہا کہ یا علی آپ تقدیر الہی سے بھاگ رہے اگر آپ کی موت یہاں ہوگی تو ہوگی آپ کیوں بھاگ رہے ہو تو آپ نے فرمایا افر من القضاء اللہ الہ قدر اللہ میں قضاء سے اللہ کی قدر کی جانب فرار کر رہا ہوں دور رہا ہوں اب چلتے ہم حکمت نمبر سیونٹین کی جانب تو یہاں یہ پتا چلا کہ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ات دیوار کو گرنا ہی ہے کیونکہ اس کا وقت معین ہو چکا ہے یہ اللہ کی قضاء ہے یہ فیصلہ ہے اور اللہ کی تقدیر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بچاؤ اور میری موت جو ہے وہ مسجد میں ہوگی شہادت کی وقت ہوگی تو میں اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں مثال کے طور پر حکمت نمبر سیونٹین بہت ہی انبرسٹنگ حکمت جس میں ہمیں یہ میسج مل رہا ہے کہ اوہ ریلیجن is very flexible very modern very updated very upgrade timing اور زمانے کے ساتھ ساتھ کیسے کیونکہ یہ جو حکمت نمبر سیونٹین ہے یہ ایک سوال کا جواب ہے شکر ہے کچھ لوگ سوال پوچھتے تھے تو اتنے اچھے اچھے جواب مل جاتے اور ہم تک یہ علم پہنچ جاتا تھا اللہ کرے ہماری قوم میں بھی اچھے سوال علمی سوال کرنی کی جو ہے وہ حسین سی سیرت عام ہو جائے سعلا عن قول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا وہ حدیث کیا ہے غیب ولا تشبہ بالیہود اپنے سفید بالوں کو ڈائے کرو اور یہود کی طرح نہ بنو اس یہ حدیث ہے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کیا مراد یہ تھا کیا ابھی بھی ہم اپنے بالوں کو ڈائے کریں رنگ کریں سفید بالوں کو ختم کریں یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا قال انما قالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذالکا والدینو قلن یہ تو نبی نے اس وقت فرمایا تھا جب دین دیندار لوگ مسلمان قلیل تھے قل قلیل سے ہے غیر الشیب شیب جو ہے وہ سفید بالوں کو کہتے ہیں فَأَمَّلْعَانْتْ بَتْ نَوْ دَسْتَوِيشن is totally different ابھی کیا ہے قَدِ تَسْعَا نِطَاقُهُ اب تو اتنا وسیع ہوکہ ہے ہر طرف اسلامی اسلام ہے وَضَرَبَا بِجِرَانِهِ اور اب تو سٹیبل ہو چکا ہے جرانِهِ اب بالکل ہر چیز سٹیبل ہے کیونکہ سٹیبلش ہو چکا ہے دین دیندار زیادہ ہو گئے ہیں فَمْرَعُنْ وَمَخْتَار اب ہر انسان جو چاہے وہ کرے چاہے تو رنگ کرے چاہے تو نہ کرے کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ دین میں دو طرح کے اسلام میں دو طرح کے لاؤز ہیں ایک لاؤ جو کہ پرمنٹ ہے ہمیشہ کے لیے ہے چینج نہیں ہوتا اور ایک فلیکسبل ہوتا ہے زمانے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے چینجیبل ہوتا ہے دیکھیں کتنے سوالوں کو جواب یہاں ہمیں مل جاتا ہے کتنا مزہ آتا ہے ہم فائیو ڈیز پھر آئیں گے اس حسین جامع کاؤسر کو ساقیہ کاؤسر کے دست مبارک سے ہم سب کے سب نوش کر رہے ہیں ان کو عام کرے کم از کم پانچ اور لوگوں کو لے کر آئیں نحج البلاغہ کی جانب بتائیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ بیک ورڈ اور بالکل ہی سٹبن نعوذ باللہ اور بنا ہوا اور بس اس زمانے کے لحاظ سے ویسے ہی نہیں ہیں تبدیل ہوتا رہتا ہے اس لئے ہمارے پاس زندہ زندہ means what live ہم لوگ lively nation ہیں مسلم ہیں تو ہمارے پاس زندہ مجتحد کا ہونا زندہ expert کا ہونا واجب ہے تاکہ یہ حدیثیں جب ان کے سامنے پیش کی جائیں تو اس کو زمانے کے اعتبار سے اور تمام قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہوئے اس کو سمجھے کہ کیونکہ دو طرح کے قانون ہیں اور ان دونوں کو آپس میں دیکھے کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے تو یقیناً امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے قتل الحسین یوم الطف وہ وہ مخضوب جب مولا حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوئے تو آپ کے ریش مبارک جو ہے وہ خضاب شدہ وہ وہ رنگین وہ سفید نہیں آپ نے اس کو رنگین کر رکھا تھا اچھا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان بہت قلیل تھے تو اس قلت کو اس کمزوری کو بچانے کے لئے کہ اگر مثلاً سو صحابیوں میں سے پچاس یا تیس بھی بوڑے ہیں تو دشمن کہے گا اللہ ہے اس کے پاس تو کچھ بوڑے ہیں اپنے آپ کو قوی دکھانے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ سب اپنے بالوں کو رنگ کریں تاکہ آپ جوان دکھو ویسی بھی جوان دکھنا بہت ثواب ہے کہ تیک مرتبہ ایک شخص نبی کے سامنے سے گزرا اور اس کے بال جو ہے وہ سفید تھے تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ واؤ یہ تو مؤمن کے لئے نور ہے یہ نور ہے اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس نے بہت سے عبادتیں کیے کیونکہ ایمان کے ساتھ ساتھ جتنی عمر بڑے عبادت بھی بڑے گی انشاءاللہ پتہ ہے آپ کو سفید بال پہلے نہیں ہوتے تھے لیکن پتہ نہیں کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہا کہ بارے لا پتہ نہیں چلتا بیٹا کون سا ہے باپ کون سا ہے سب ایک جیسے لگتے ہیں کی داڑی جو ہے آپ کی ریش مبارک جو ہے وہ سفید ہوئی تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے تو کہا حدیث ہے کہا کہ یہ وقار ہے یہ وقار ہے یہ باقاعدہ اللہ مجلسی نے اپنی کتاب حیلیت المتقیم میں ذکر کیا ہے اور بھی عمالی صدق میں بھی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ وقار ہے اس سے بہت زیادہ عزت ملتی ہے تو اس کو بڑھا دے تو اتنا اتنا پوزیٹیولی ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ سفید بال باقاعدہ حدیث میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ سفید بال کی نور بنے گا اور پھر اسی طرح حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بال کہاں پر ہے سفید اگر شروع کے حصے میں ہیں تو یہ بڑھا کی علامت ہے اگر سائٹس پر ہیں تو یہ سخا کی علامت ہے اس کا مطلب ہے آپ بہت سخی ہیں اس لئے آپ کے سائٹس پر بال سفید آرہے اگر بیچ میں آرہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے لئے برکت ہی برکت ہے کتنا پیارا ہے یہ اسلام آج کل لوگ ہیں پریشان ہو جاتے ہیں میرے بال سفید ہو گئے لیکن آپ یقین چانیے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی تمنا ہوں گی کہ کاش بال سفید ہو کہ ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں پروردکارہ تیرا شکر ہے کہ جن کے بال سفید ہوتے اور اللہ سے قریب ہوتے ہیں اور ایمان بڑھتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی اپنے سفید بالوں کو دیکھتے تھے دعا کرتے تھے کہتے تھے بارِ الٰہ پروردکارہ تیرا شکر ہے کہ بال سفید پر سفید ہو رہے اور گناہ کم سے کم اور ختم ہوتے جا رہے ہیں ہمارے لئے اور ان کے لئے معصیت ہی نہیں ہے اس پر شکر یہ دعا کریں جب بھی بالوں کو دیکھیں اس کو اپنی سیرت اپنی عبادتوں کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں کیونکہ یہ لقاء الہی کا ایک حسین سا ذریعہ ہے اچھا تو نبی افرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسلحب کے خاطر فرمایا تھا کہ اس وقت کیا کرو اپنے بالوں کو جو سفید اس کو رنگ کرو ڈائے کرو اور آپ جب کسی کو دیکھتے تھے کہ اس نے بال ڈائے کیے تو آپ فرماتے تھے یہ نور بھی ہے اور اسلام بھی ہے اسلام کہتا ہے ڈائے کرو یہود نہیں کرتے تھے پھر ایک دفعہ دیکھا اس نے بلیک کیا ہے بالوں کو تو کہا یہ نور بھی ہے اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے زینت بھی ہے کتنا اچھا تم نے یہ کام کیا اتنا پوزیٹیبلی آپ انٹرپریٹ کرتے تھے لوگوں کے کاموں کو اور کہتے تھے یہ خواتین مردوں سے کہتے تھے اپنے بالوں کو ڈائے کرو حسین رکھو اپنے آپ کو ینگ لک دو تاکہ تمہاری عورتیں خوش ہوں عورتوں کا ایک حق ہے یہ اس حد تک بھی کہا گیا حدیث میں بہت زیادہ موجود ہے ہمیں اس سے بھی کہتا ہے کہ مرد اچھی ڈریسنگ کرے اور صاف سترہ رہے ڈیسنٹ رہے گود لکنگ رہے اپنے گھر والوں کے لیے بھی ایک اور حدیث میں مولا علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں المشیب و رسول الموت مشیب یعنی بالوں کا سفید ہونا یہ ایک میسنجر ہے یہ ایک پیغمبر ہے یہ ایک رسول ہے یہ قاسد ہے پیغام لے کر آیا ہے کس کا اس کا کہ تیرے تیرے موت کا قریب سے قریب تر آ رہا ہے اور یہ کوئی بری چیز نہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اور پاک سے پاک تر ہو جائیں انشاءاللہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کی یہ حدیث مشہور تھی کہ دو دینار جو سیونگ کرے جو سے آپ کو ٹو ہنڈرڈ روپیز جو سیونگ کرے یا ٹو تھاوزن روپیز جو سیونگ رکھے وہ جہنم میں جائے گا تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس زمانے کے لحاظ سے کیونکہ اس زمانے میں لوگ صبح جو کھاتے تھے ان کے پاس شام کو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو آپ سیونگ کرتے جائیں یہ کیسا معاشرہ ہوگا لیکن آج کل سیونگ کی جا سکتی ہے یا ایک اور روایت میں ہے کہ خون کا معاملہ بلڈ بلڈ کو بیچنا خرید و فروخت کرنا جو ہے وہ حرام تھا کیوں کیونکہ بے مقصد تھا اس کا کوئی حدف نہیں تھا لیکن ابھی مقصد ہے ابھی اس سے بہت سا علاج کیا جاتا ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے زمانے کی مطابق دیکھیں دو طرح کے لحاظ یعنی دیکھیں ہمارا دین اتنا اپ ڈیٹڈ ہے اتنا موڈن ہے اتنا اپ گریٹ ہو رہا ہے اتنا موڈنائز ہو رہا ہے with time اسے کہتے ہیں وہ حسین سا دین یا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ تواف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ کبھی تواف کرتے تھے لگتا تھا جسے بھاگ رہے ہیں تو کیا ابھی بھی ہم ایسے ہی کریں تو جواب دیا نہیں وہ اس وقت کی مسلحت تھی کہ سلح حدیبیہ کے دوران قریش کو کفار کو اپنی قدرت دکھانی تھی اس لیے آپ آپ نے اس انداز سے اس کام کو انجام دیا جس طرح داری کے بارے میں کہا کہ یہاں پر بھی اپنی طاقت کو دکھانا پڑتا ہے اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ مسلحت ہوتی ہے اب ہم چلتے ہیں حکمت نمبر ایٹین کی جانب جو ہمیں اسی طرح مولا امیر المومنین علیہ السلام سے قریب سے قریب تر کر رہی ہے جس میں میرے مولا یوں فرما رہے ہیں کہ اے اعتزل القتال معہو خضل الحق ولم ينصر الباطل حکمت نمبر ایٹین جو آج کی آخری حکمت ہے جس میں کہا گیا کہ حق کی کچھ لوگ جنہوں نے قتال میں جنگ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا جنگ جمل ہے جنگ سفین ہے اور آپ یقین کیجئے کہ یہ اتنا بڑا امتحان تھا یہ جنگ بہت ہی بڑا امتحان ہمارے لئے کہنا آسان ہے کہ مشکل کشا یہ کائنات کے ساتھ کیسے ان لوگوں نے ہمراہی نہیں کی کہنا آسان ہے نا لیکن کرنا بہت مشکل تھا کیوں کیونکہ جنگ سفین اور جنگ جمل دونوں مسلمانوں کے خلاف جنگ اور اس میں بہت بعض لوگ کیلئے کنفیوجن تھی جب انہوں نے مولا کا ساتھ نہیں دیا مولا کو تنہا چھوڑا تو مولانا فرمایا انہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا جنگ میں اور حق کو تنہا چھوڑ دیا اور باطل کی بھی مدد نہیں کی یہاں انٹریسٹنگ ہے بہت مزید یہ بات ہے کہ حق کی مدد نہ کریں دشمن کی بھی مدد نہ کریں اس کے باوجود آپ باطل پر ہو کیسے کیوں کیونکہ دو ہی راستے یا حق ہے یا باطل کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے آپ کو اگر آپ پتہ نہیں ہے حق کہاں ہے تو الگ بات لیکن آپ کو پتہ ہے یہ چھت ہے یہ حق ہے اور پھر بھی آپ حق کو چھوڑو اور باطل کے ساتھ بھی نہ دو اور بیچ میں کہوں میں بیچ میں ہوں تو یہ کوئی معقولانہ اور ایمان کے بلکل ہی خلاف ہے اچھا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کی فلوسفی اور ان کے پاس ایکسکیوز ریزن وہ یہ دیتے ہیں کہ ہم کیسے مسلمانوں کے خلاف لڑیں ہم اختلاف نہیں چاہتے ہم مسلمانوں کا خون نہیں کرنا چاہتے جو نام کے بے شک بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں بہت زیادہ خطرناک کیوں کیونکہ یہ بڑے مقدس قسم کے ایکسکیوز ہیں ایک تو یہ ایکسکیوز کرتے تھے دوسرا کہتے تھے کیا امیر المومنی سے کہتے تھے کیا یہ سب کے ساتھ باطل پر ہو سکتے تلحہ زبیر یہ کیسے باطل پر ہو سکتے تو مولا بار بار یہ پیغام دیتے تھے کہ لوگوں کے ذریعے حق کو نہ پہچانو بلکہ حق کے ذریعے لوگوں کو پہچانو یہ آج کل بھی بہت ہوتا ہے میں نے بہت عجیب جی لوگوں میں دیکھا نہیں فلانی اتنی نیک اتنی متقی وہ کہاں یہ غلط بات کر سکتی ہے نہ 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 کوئی کچھ اور ہی ہوگا نہیں غلط غلط ہے اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو پھر آپ ٹیچر نہ مانو پھر آپ اس کے فالو نہ کرو اس کے ساتھ نہ رہو کوئی بھی غلط کر سکتا ہے لوگوں کے ذریعے آپ ہو کوئی بھی ہو اگر وہ باطل کر تو باطل ہے اس کو آپ حق کو جج نہ کرو افراد کے ذریعے بہت اہم پیغام ہم سب مبتلا ہیں کبھی نہ سوچ یہ تو زمانے کی بات نہیں تو یہاں ہم کنیکٹ امیر المؤمنین علیہ السلام بہت سکتے ہیں تو یہاں پہلا جو سوال ہے وہ یہ تھا کہ کیسے ہم مسلمانوں کے خلاف لڑ سکتے ہیں اس کا اتنا پیارا ایک جواب ہے سورہ حجرات آیت نمبر نائن اور کروچی والی مومنات کے ساتھ ہم نے سورہ حجرات الحمدللہ بہت ہی لطف لیتے مل کر کیا تھا تو سورہ حجرات کے آیت نمبر نائن میں پہلا سٹیپ کیا کرنا فَأَسْلِحُ بَيْنَهُمَا فَأَسْلِحُ بَيْنَهُمَا فَأَسْلِحُ بَيْنَهُمَا فَأَسْلِحُ بَيْنَهُمَا تو یہ ہے کہ دونوں کی درمیان سلاح کروائیں لیکن اگر سلاح نہیں کرتے اسی طرح ان میں وہ اختلاف رہتا ہے لڑتے جھگڑتے جنگ ہوتی ہے فَأَسْلِحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْأُخْرَةِ اگر ایک نے دوسرے پر ظلم کیا فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيئَا الْا عَمْرِ اللَّهِ جو بغاوت کر رہے فَقَاتِلُو لیکن دو ورڈنگ فَقَاتِلُو میں صدق اپنے مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام پر کہ آپ ان قرآن کی آیات کی تلاوت فرما کر سمجھا رہے ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ نہیں سمجھتے تھے اس لیے تہاں گیا کہ تفسیر قرآن کی جنگ کا میدان کچھ اور ہے اور تعویل قرآن کی جنگ کا میدان تو بہت ہی زیادہ کتھن اور مشکل اور ٹف ہے ماذا یہ تعویل ہے؟ یہ تعویل تعویل لیکن پہلے انڈرسٹین پیپل یا انڈرسٹین پیپل پیپل بہت ہی انڈر میننگ قرآن باتن قرآن باتن ترولی ترولی آپ کہتے ہیں بلکل انسان پزل ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں جب سامنے مسلم جو ہم یہ لقب دیتے ہیں السلام علیک یا اسبر الصابرین واقعا صابر ترین امام علیہ السلام ہے کیوں کیونکہ آپ کا جہاد بہت ہی complicated تھا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انگل سے اگر دیکھا جائے تو آپ نے کفار سے مسلم کے خلاف سٹینڈ لینا it's easier compared to having a fight with مسلم کمیونیٹی کیونکہ لوگ کہتے ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں ہم کہاں جائیں ہم کس کا ساتھ دیں ہمیں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو تعویل قرآن جو باطن قرآن ہے اس کا جہاد مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اور ایسے موقع پر ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے حدیث میں ہے حق ہو اور حق کے مقابلے میں آپ بات نہ کریں آپ چھپ رہے آپ خاموش رہے تو آپ شیطان ہو اس شیطان کی طرح ہو جو گونگا ہے جو ڈم ہے یہ ممنوع ہے اجازت نہیں ہے جہاں حق ہو وہاں پہ انسان کو بولنا چاہیے وہاں انسان کو خاموش نہیں رہنا دیکھیں یہ ورڈنگز اگر آپ پھر پڑھیں حق نمبر ایٹین کو ان کے بارے میں جنہوں نے اعتضال کیا آج کل ایسولیشن کو عزلت کہتے ہیں ارگی زبان میں اگر آپ کو اہل سنت کے گروہ کا پتا ہوگا معتزلہ کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے دوری اختیار کی تھی عزلت اختیار کی تھی تو عزلت یعنی تنہا رکھا امیر المومنین کو خود جدا ہو گئے ہیں اقتال سے یہ ان کے بارے میں خزل یعنی انہوں نے مدد نہیں کی حق کی حق کو تنہا چھوڑ دیا نبی اکرم نے غدیر خون کے موقع پر یہ حسین سی دعا کی یہ دعا ابھی تک بہت سے لوگ اس دعا کو اپنے عمل سے آمین کہہ رہے ہیں اور اس دعا کے دائرے میں شامل ہو رہے ہیں وہ دعا کیا تھی اللہ منصر من نصر وخز من خزل مولا امیر المومنین کو دیکھ کر کہا یہ جو میرا ولی ہے یہ جو میرا وسیل ہے یہ جو میرا اخ ہے بال الہ ان کی مدد کرنا قیامت تک جو جو امیر المومنین کے مدد فرمائیں گے اور ہم آج سب دس بستہ ہو کر عرض کر رہے ہیں مشکل کشائع عالم کو کہ آپ کے کلام کو سمجھیں اور سمجھائیں اور پھیلائیں اپنے دل میں اتاریں اور دور وطیل نسرت اور خزل دونوں کو ساتھ لے کر آئیں خزل کہتے ہیں جب بہت ہی سنسٹیب جب بہت ہی کرٹیکل سیچویشن میں آپ حق کسی 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 جب انسان وقت پر حق کی مدد کرنی اور مدد نہ کر سکے یقینا ہم دعا کرتے کہ اندہ بنا دے لیکن کس کے مقابلے میں گناہوں کے مقابلے میں واقعا انسان کو اتنا اتنا مصروف ہونا چاہیے اپنی اصلاح کرنے میں کہ وہ بلکل دوسروں کے بارے میں گنگا رہے بہرا رہے اور نابی نہ رہے کچھ نہ دیکھے دوسروں کے عیوب کچھ نہ سنے دوسروں کے برائیوں کے بارے میں کچھ نہ بولے دوسروں کے برائیوں کے بارے میں لیکن اپنے لئے اور حق کو بتانے کے لئے بارے الہ ہمیں گویا بنا دے ہمیں بینا بنا دے ہمیں سامع بنا دے ہمیں بصیرت دے دے بصارت دے دے تاکہ ہم خوب خوب اپنے زمانے کے امام جو زمانے کا علی ہے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی نصرت کر سکے انشاء اللہ اور وہ نصرت یقینا ہمارے پاک دلوں کے ذریعے کی آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ انشاء اللہ ہم حکمت نمبر سکسٹین سیونٹین اور ایٹین کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو منور کریں اور ہمیں پتا چلا کہ ہمارا دین اسلام اتنا زندہ پایندہ اور اپڈیٹڈ اور اتنا ہمیں زمانے کے ساتھ 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 رکھنے والا مذہب ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنے تمام عقیدوں کے ذریعے فکر کے ذریعے اپنے اللہ سے کنیکٹڈ رہو اور حق کا ساتھ دوبارے الہ پر وردکارہ تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا امیر المؤمنین علیہ السلام کی شفاعت آپ کی زیارت لقاء الہی کے وقت ہم سب کو انعیت فرما ہمیں نجف اور کربلا اور اہل بید کے حرم متحر کا زائر بنا یہ آنکھیں ترس گئی ہیں بار الہ پر وردکارہ امام عصر امام زمانہ قلب اقدس کو ہماری اس محنت اور عبادت کے ذریعے راضی فرما دے ہماری آنکھوں میں امام عصر کی دیدار کا سرمہ لگا دے بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنی مؤمنات جتنی عقیدے کے ساتھ نحج البلاغہ سے اظہار عشق اور محبت کری بار الہ پر وردکارہ ان کے دلوں سے حب دنیا کو قلع اور قمع فرما اور ان کے دلوں کو حب امیر المؤمنین اور آل علی سے منور فرما اور جو جو الحمد اللہ اس کے نوٹس بھی زبردست زبردست بن رہے ہیں آپ جب ویڈیو دیکھیں گے اس کے نیچے انشاءاللہ آپ کو فوراً اس کے لنک مل جائے گی ابھی ہی کچھ منٹ میں آپ کے لئے لگا دیا جائے گا اور سبور جان اور ہما خالہ جان اور پوری منیجمنٹ جو جو زحمت کر رہے ہیں تاکہ یہ عبادت ہم سب مل کے کر سکیں الحمدللہ بار الہ ان کی توفقات میں زافہ فرما انہیں طول عمر با برکت انعیت فرما ہم سب بیمارے روحانی ہیں ہماری روحانی بیماریوں کا ہم سے دور فرما ہم سب کو جسمانی صحت اور برکت بھری زندگی انعیت فرما وَتَقَبَّل مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُمَا سُرْ